السلام علیکم حاضرین، حاضرین اور سامین میں آپ کا میز بانڈ ڈاکٹر شہزاد شمیم میرے ساتھ موجود ہے استاد محترم جناب سر منظور عمد صاحب ہم بات کر رہے تھے آج اس کا دوسرا عصہ ہے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو مفقر یا علماء یا مذیب پیشوا یا دانشور جتنے بھی ہیں انہوں نے یونانی تعلیمات سے اثر لیتے ہوئے یعنی کیا آج کے ادوار اور کیا آج سے تیرہ سو سال پہلے یعنی کہ آباسی دور سے لے کے بلکہ اسی دور میں زیادہ کام یہ شروع ہوا ہے کہ انہوں نے یونانیوں کی تعلیمات سے متاثر ہو کے ابن کسیر کو لے لے ابن صغیر کو لے لے امام بخاری کو لے گئے امام نیسائی کو لے لے ان تمام حضرات نے جو بھی کام کیے کتابیں لکھی تفسیریں لکھی یا رویات کی روشنی میں جو بھی ہمیں ہم تک ان پہنچایا وہ جو نانی تعلیم سے متاثر ہو کر کیا تھا تو میں ساتھ مطرم سے کہوں گا کہ آج آج اس کا دوسرا حصہ ہے اس نے مزید روشنی فرمائے جی ساتھ مطرم السلام علیکم آج اسلام جی ساتھ ڈاک صاحب اب ہم جس دور میں ہیں جی اب یہاں لگی لپٹی بغیر باتیں کرنی پڑیں گے جی پھر جو ہے نا ہماری یہ جو نسل ہے نا یہ اب جو نا ریزرویشن کا آپ دور نہیں ہے جی تو یعنی یہ یہ بات اب یعنی روزرویشن کی طرح ہے کہ یعنی جب مسلمانوں نے خصوصی طور پر خلفہ راجدان کے بعد اموی دور سے ہی شروع ہو گیا تھا اب دیکھو خلفہ راجدان میں ہمارا جو خلیفہ تھا وہ عام بزاروں میں پھرتا تھا اس کا کوئی پروٹوکول نہیں تھا مسجدوں میں وہ عام لوگوں کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے ان کے لئے کوئی اعلیدہ رینجمنٹ نہیں تھا ٹھیک ہے یعنی ان کا رہنا سینہ اٹھنا بیٹھنا ہر چیز جو تھی نا وہ ایک عام لوگوں میں جاسی تھی اور ان کو جو وظیفہ ملتا تھا جو مراد تھی جو سولتے تھی وہ ایک مزدور کی ترخواہ کے برابر ہوتی تھی نہیں مطلب پوری زندگی جو خلیفہ کی تھی نا وہ عام جو جو شہری کہلیں یا عام مسلمان جوتے یا جو عام جو وہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا سارا تھا بلکہ یعنی یہ دوسری قوموں کے لوگ جب ملنے آتے تھے وہ بڑے احران بھی ہوتے تھے کہ یار ان کا خلیفہ جو ہے عام انسانوں کی طرح ٹھیک ہے وہ تین برعازموں میں حکومت تھی حضر عمر رجلانوں کی اور جناب اور دیکھیں کہ سر کے نیچے ایٹ رکھ کے سو رہے تھے اور درت کے سائے کے نیچے جناب وہ سوئے ہوئے تھے کہ وہ حضرت عمرہ دور میں وہ کچھ عرصے کے لیے قید پڑ گیا تو آپ نے یعنی وہ گندم کھانا چھوڑ دی تھی یعنی یہاں تک وہ قربانی دیتے تھے اور ان کے آپ یہ جو ہے نا دورانے کی باتیں نہیں ہیں کہ جناب تو لیکن جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں خلفہ راجدین کے بعد جو ہے نا کہ نام تو انہوں نے خلیفہ رکھا ہم لیکن مسجد میں بھی ان کے لیے نماز پڑھنے کے لیے علاقہ جگہ بنائے گی ہم نہ سے نماز پڑھنے کے لیے علاقہ جگہ بنائے گی بلکہ خلیفہ ہے وقت نماز پڑھتے اور اس کے ننگی تلواریں لے کے اس کی افاظت کر رہے ہیں ہم وہ عام بزاروں میں وہ عام شہری کے طرح نہیں گھوم سکتا تھا صحیح ٹھیک ہے یعنی وہ اقبال اللہ رحمہ جو ہے نا بڑا خوبصورت طریقے سے کہتا ہے کہ انہوں نے یعنی بادشاہوں کو بگا کر خود بادشاہ بن گئے ہم ان سے تک سے بگا کر خود اور سیدھی بات ہے ملکیت میں تو پھر جو ہے نا وہ جو فقی تھے اس دور کے ٹھیک ہے وہ دو ہی باتیں تھے یا وہ زندہ رہتے یا وہ بادشاہ جو کچھ کہتا تھا اس کی متعلق تو اس میں یہ اب بات جو ہے نا یہ کچھ واقعہ تیسے ملتے ہیں کہ اگر قاضی القضاء نے جو ہے نا اگر وہ بادشاہ اس کی مخالفت کی تو پھر اس کو موت بھی قید خانے میں ہوئی اگر یعنی بعض ایسی باتیں بھی یعنی بڑی آج اس نے بھی آق کی بات کی ہے بلکل ہاں بات ایسی جو ہے نا بڑی کہ اگر ایک فقی نے جو ہے نا اگر وہ بادشاہ السلام کو کہا ہے کہ بھئی یہ یہ کنیز جو ہے نا یہ کنیز خود اپنے موہ سے کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے بادشاہ کے استعمال میں رہی ہوں میں تم پر جائز نہیں ہوں کہتا نہیں ہے تو پھر اس نے کہا ہے کہ جناب نا تم فتوہ لے کے آؤ قاضی سے صحیح تو جب قاضی القضاء نے کہا کہ نہیں ہے یہ خود کہہ رہی ہے کہ بھئی تو میں نہیں تو اس کو پکڑ کے جیل میں دے دیا اور اس کے شاگیرد میں بہت بڑا امام ابو یوسف وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں چونکہ یہ کنیز ہے یہ بھلے کہے کنیز کی گواہی قبول نہیں ہے بادشاہ کے لئے جائل ہوگی تو پھر جو ہے نا وہ تمام جو زندگی کا پورا اگرچہ انہوں نے فتوہاتیں کی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہماری جو مسلمانوں کا جو وہ ایریہ جو ہے وہ بڑا ہے لیکن اقبال کے نزدی کہتا ہے کہ انہوں نے اسلام کا بہت نقصان کیا ہے جی جی سجھ یہ تو ماشاءاللہ آپ نے بات کر رہے ساری باتیں ہیں اب ہم جو کہتے ہیں جی ایک یورپ تاریخ وقت میں گزر رہا تھا ڈار کے جی سین کی اور جناب وہ ہم سے بہت پیچھے تھے بلکل ہی مطلب ہے الگ سی قوم تھی مطلب ہے سو سو سال کے عمر میں بھی جناب دو بہت دو بار بھی نہیں نہ آتے تھے ایسا بھی تھا تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود اگرچہ کہ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہم یونانیوں نہیں ہماری اپنی تعلیمات تھی علامہ اقبال کہتے ہیں نہیں ان کی اپنی تعلیمات نہیں تھی یہ سارے روحانی تعلیمات تھی قرآن کی دیوی باتیں ہیں اور ہم نے آ کے چینج کیا اور ہم نے آ کے دنیا کو نئے راستے بتائیں مگر اس کے باوجود دیکھتے ہیں جتنی ترقی ہے جتنی ایجادات ہیں وہ تو یورپ کی کی ہوئی ہیں یا امریکہ کی کی ہوئی ہیں تو اس بارے میں آپ کیسے تفسیر فرمائے گے یہ بڑائی بڑائی میں کہتا ہوں بڑائی دلچسپ اور بڑائی بلکہ صاحب جو بھی ایجاد دیکھیں آپ اسی کمرے میں بیٹھے نہیں دیکھنے آپ خود دیکھ لیں ہر چیز ان کی بنائی ہوئی ہے ایک تو دکس بات یہ ہے کہ دو باتیں ہیں اس بات کو سمجھنے کے لئے ایک تو جو مستشرک ہیں اور دوسرا ہمارا زوال علم ہے یہ دو باتیں یاد رکھیں کہ مستشرک جو ہیں ان کا پورا زور اس پر ہے کہ مسلمان دانشوروں کو یہ اپنے لٹریچر سے یہ ریالائز کرائیں کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اچھا تمہارے پاس چند یہ دھوری چیزیں کے نفسی طور پر بلکل کمزور کر دو نکھیں جیسے تمہارے پاس اور جو مستشرک نے جو کچھ انہوں نے تحقیقات کی ہیں جو اسلام کے بارے میں جو انہوں نے ریسرچ کیا جو انہوں نے سوالات اٹھائے ہمارے پاس یعنی مجود نہیں ہے کہ ہم ان کو پراپر جواب دیں ہمارا آج کا دانشوار جو ہے بل آخر وہ پھر اس بات پر ایگری کر جاتا ہے کہ جو یہ بیسویں صدی کا یا انیسویں صدی کا جو دانشوار ہے مغرق با اس نے جو بات کیا ٹھیک کیا جبکہ نام اقبال ہی کہتے ہیں نا دل ہوتا ہے سی پارہ انگلینڈ میں ان کی لیبریریوں جب ہم اپنے اباؤ کی کتابیں دیکھتے ہیں چیزیں دیکھتے ہیں تو اس میں بقیادہ ان کی وہ ہے آپ نے بانگ درامے آیا کہ کبھی نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچھڑ ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا اور یہاں تک تمدن آفری خلاق کے آئینے جہاں داری صحیح اور پوری بنینا انسان کو تمدن و اخلاق جو ہے نا وہ تو ہم نے لیکن تجھے نہیں پتا اس بات تمدن آفری خلاق کے آئینے جہاں داری وہ سہرائے عرب یعنی شدربانوں کا گھے وارا کیا بات کیا بات اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے مگر تیرے تخیل سے فسوطر ہیں وہ نظارہ تو تو سوچ بھی نہیں سکتا آج کے نظارہ مگر وہ علم کے موتی کتاب میں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو ہوتا ہے سی پا رہا اور آگے داکڑا بڑی خوبصور مثال دیتے ہیں غنی کاشمیری کی یہ جہانگیر کے دور میں ایک وہ ہے بڑا اچھا وہ دبنگ اور ملنگ سا درویش سا شاعر تھا تو یہ اس وقت یہاں کشمیر کا گورنر ایک آصف نام کا تھا اچھا تو یہ جہانگیر نے اس کو آرڈر بھیجا کہ اس کو میرے پاس بھیجو میرے دربار میں تو اس نے گورنر کہا میں تجھے لے کے جاؤں گا اس نے کہا میں بادشاہوں کے سامنے پیچ نہیں ہوتا صحیح تو میں آصف کہنے لگا پھر میں مجھے تو حکم ہے بادشاہ کا تو میں کیا جواب دوں تو اس کو کہا اس نے آصف نے کہا اس کو کہا دے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا تو کیسا تو کہتے ہیں اس دن سے اس نے اپنے آپ کو بند لیا اور تین چار دن کے بعد مر گیا ہو وہ نہیں بادشاہ کے دربار میں گیا تو اقبال اس کو یہ تضمین کرتا ہے اپنے اس میں کہ غنی روز سیاہ پیرے کنارہ تماشا کن پیرے کنارہ کہتے ہیں یاکوب الاسلام جی جی وہ کہتا ہے یار یاکوب الاسلام کی بدبختی دیکھو کہ پیغمبر ہے غنی روز سیاہ پیرے کنارہ تماشا کن کہ نور دیدہ آش روشن کنت چشم ذلائقہ را کہ بیٹا تو یاکوب الاسلام کا ہے اور آنکھیں ٹھنڈے کو ہو رہی ہیں ذلائقہ کی تو کہتا ہے کتابیں ہماری ہیں بلکل مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی یورپ والے فیاد جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل تو اس سے بھی پہلے کی بات جو ہے نا داکسال جو بنیادی بات جو ہے جو سمجھنے والی ہے دانشوروں کے لیے وہ یہ ہے بڑی بابا غورو فکر تحقیق علم بالحواس یہ مسلمانوں یہ قرآن کہتا ہے اس پر کسی دور آئے نہیں ہیں بلکل یہ جو ہے نا اور اقبال یعنی صدیوں تک جو ہے نا یہ یعنی جو انہوں نے نظریات بنائے ہوئے تھے یونانیوں یا قدیم اندوستانیوں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو کہ ان کا نکتہ نظر تھا کہ علم بالحواس غیر حقیقی ہے دیکھنا سننا چکھنا وہ کہتے تھے حقیقت رسی کا ذریعہ عقل ہے لہذا معقول یہ حقیقت ہے اور دوسرے نظریات یہ اور یہ وہ نظریات ہے جس پر اقبال کہتا ہے کہ مسلمانوں نے بھی قرآن کو یونانی انکوں سے لگا کر پڑھتے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے علامہ اقبال حمد نے فرماتے کہ دل ہوتی سی پارا یعنی کہ وہ جو ہمارے جتنے بھی تحقیقات تھی جو تاریخ ہے اس سے مسلمانوں نے فائدہ نہیں اٹھایا اور یورپ نے ترقی کرتا ہوئے ڈار کے جیسے نکل کے آج دنیا کی ہر چیز دیکھیں تو ان کی ایجاد کی ہوئی ہے اس کا آج ہم جتنی بھی ریسرچ اور دیولپمنٹ تحقیق اور جتنے بھی ادارے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ 57 ملک میں نہیں ہے جتنی کہ جناب یورپ کے ملک میں یورپ کیا کہ اسرائیل میں ہے جتنی انورسی وہاں ہے جتنی سینٹر وہاں ہے ستنی ستاون ملک میں نہیں جتنی صرف اسرائیل کے ایک شہر میں ہے یہ غور اور فکر اصل بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیرہویں چودویں صدی تک جو تھا آج ہمارے لوگ یورپ میں جاتے ہیں پڑھ اس طور میں یہ لوگ بغداد آتے تھے بلکل بلکل ٹھیک ہے تو اصل بات ہے کہ یہ نہیں رکھ سکتے مسلم یہ جو نا وہ پودا اکھار کے آج وہ بہت بڑا تناور بن گیا وہ سائنس کا پودا وہ تحقیق اور ریسرچ کا کہ آج جناب اس سائنسز میں بہت زیادہ آگے ترقی ہو چکی کہتے ہیں جس دور میں آگرہ تاج محل بن رہا تھا اس دور اور ان کی ڈاک ساتھ جتنی بھی خانکائیں ہیں یورپ کی جتنی بھی خانکائیں ہیں آج جو ہے نا ہم دکھ بات ہے بات پھر وہ ہی ہے کہ حالانکہ وہ اقبال نے اقبال جبریل میں وہ بڑی خوبصور ابلیس کی ارز داشت ابلیس کا جو اصری نام ازازیل ہے تو ڈاک ساتھ یہ بڑا خوبصورت پہلو بڑے انسیں کے بھی کہ آج ہم لوگ جس جنت اور جس وہ خوروں اور سواب کے چکر میں پڑے ہوئے نا تو اقبال نے 1935 میں بقاعدہ بال جبریل میں ابلیس کی ارز داشت دو ہے نا وہ اللہ سے ریکویس کر رہے کیا کہتا تھا ازازیل خدا وندے جہاں سے پر کالہ آتش ہوئی آدم کی کف خاک کہ ابلیس کہتا ہے اللہ سے بات سن خدا یہ جو انسان ہے یہ تو آگ کا انگارہ بن گیا ہے یہ تو وہ بولا بالا نہیں رہا یہ تو مجھ سے بھی بڑھ کر ہو گیا اور خاص کر کہ اقبال کا اشارہ مسلمانوں کی طرف ہے کہتا تھا ازازیل خدا وندہ جہاں سے پر کالہ آتش ہوئی آدم کی کف خاک اور اس کی جو ظاہری شکل جو ہے اس کی جو اس نے حییت بنائی ہوئی ہے اس کی شخصیت کی تعمیر ہے وہ کیا ہے جان لاغر تن فربہ وہ ملبوس بدن زیب کہ بظاہر یہ تھری پی سوٹ ہے اور بڑا درک برک لباس ہے لیکن اندر ایمان کمزور ہے جان لاغر ہے لیکن ہے بڑا کٹا جان لاغر تن فربہ بدن ملبوس بدن زیب دل نظہ کی حالت میں خرد پختا واچھا لاک مرد دم تک مکاری اور ایاری اور دھوکہ اور فرم نمازیں بھی پڑھتا ہے حاج بھی کرتا ہے اور ناک صاحب بات سنو یار کتنی خدا قسم یعنی رونا آتا ہے کہ آج ہمارا یہ نظریہ ہے ساری عمر گناہ کرو شہوری دور پر اور بڑے وہ چلو جا کے آج کرو سارے گناہ محافظ ہیں اور یار اللہ کو تم دھوکہ دیتی ہو اور یہ لوگ توبہ اس وقت کرتے ہیں جب ان کو گناہ کرنے کی عمد نہیں رہتی پھر کہتے ہیں توبہ کر لو جب تک ان کو توفیق ہوتی ہے یہ توبہ نہیں کرتے جب تک ان میں جان ہوتی ہے یعنی کیا خوب کہ جان لاغر تانفربہ ملبوس بدنزیب دل نظہ کی حالت میں خرید پختہ وچہ لاک اور آگے اسی ابلیس کہتا ہے کہ اے لمیاں تجھ کو نہیں معلوم کہ ہورانیں بہشتی کہ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی یہ حالت ہے تو ہوریں بڑی پریشان ہیں کہ ہمارے لئے تو کوئی کوالیفائی نہیں کرے گا ہم 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 تجھ کو نہیں معلوم کہ ہورانیں بہشتی ویرانی جنت کی تصور سے ہیں غم ناک ہوریں تو کہتے ہیں کہ پھر تو ہمارے لئے تو ہم 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 اسی میں کہتے ہیں ستر ستر ہوریں جو ہے ایک بھی نہیں ہم تو کوالیفائی نہیں کرنگے صحیح اور آخر میں جو حکمرانوں کے بارے میں ابلیس کہتا ہے کہ علامیہ جمہور کے ابلیس ہیں عرباب سیاست باقی نہیں اب میری ضرورت احلاق میں نے جمہنے تیار کر چھڑے یہ بڑھ کر ایک بات یہ ہے کہ یہ اقبال اللہ رحمہ بار بار ہمیں یہ لائز کرتے ہیں کہ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمان نہیں نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر زندی اور ساری اعمالوں کی جو بنیاد ہے وہ نیت ہے نیت اور پیکٹل ہے عمل ہے اور انسانیت ہے تو اس میں اگر یہ تو یہ ساری جو زندگی ہے جس میں یعنی اقبال کہتا ہے کہ یہ انا کی انفرادیت ہے تمہیں اس کا حساب کتاب یہ انا جو ہے نا وہ خود ہی شخصیت ہے یہی تمہارے بنیاد بنے گی اور یہ مت خیال کرو کہ تمہیں ذرہ ذرہ کا حساب دینا پڑے گا تو ایک پہلو قرآن کا کہ آج یورپ اور مغرب اقبال اس پر بہت زور دیتا میں بچوں کو ترغیب دوں گا کہ آپ خطبات پڑھیں اس میں اقبال نے ایک خطبہ پورا وہ چھٹا خطبہ ہے اس میں پورا نام لے کر وہ شپنگلر ہے یورپ کا بہت بڑا اس نے اقبال نے اس کو کہا تم یعنی غلط بیانی کرتی ہو ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ ایک تحضیب وہ کہتا ہے ثابت کرتا ہے کہ نہیں تم نے جناب نے یہ ساری جو تحضیب اور یہ سائنس اور ٹکنالوجی اور جو فطرت اور کائنات میں جو تم نے آج آگے بڑے ہو تم نے مسلمانوں سے لیا ہے یہ قرآن کا فلسفہ تھا کہ غور کرو فکر کرو اور علم بالحواس جو ہے قرآن کی اجاد ہے قرآن بار بار کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا سمت بار بار کہا گیا ایسی بات ہے اور اقبال کا نکتہ نکتہ یہ ہے جب علم بالحواس قرآن نے دیویلپ کر دیا باقی ساری چیزیں بند کر دو اور علم بالحواس پر تم زیادہ توجہ دو اور علم بالحواس کا مطلب یہ ہے تجربہ سائنس مشاہدہ ریسرچ تحقیق بلکل آگے 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 جس طرح وہ اقبال بالحواس جبریل میں کہتا ہے نا کہ انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات یا غصت افلاق میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیع منا جا بلکہ اب تو سائنس نے بھی ثابت کر دی ہے کہ جو اللہ نے کہا ایکن فی ایکن کہ ہر دم اللہ مقبال رحمت اللہ فرماتے کہ مجھے ہر دم یہ صدا آتی ہے انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہر لما جتنی بھی اللہ کی کائنات ہے یہ وسیع ہو رہی ہے وسیع سے وسیع وسیع تر ہو رہی ہے بلکہ جو فرما کہ ایک لاکھ چیاسی ہزار میل پر شیکن کی اس رفتار سے ہم کہتے ہیں نوری سال جو اگر ہم پہنچیں کوشش کریں تو تب کئی ایسے سیار جن روشنی ہم تک پہننے میں ابھی بھی بھی لگ جائیں وہ کہتے ہیں ایک سے زیادہ تیزی کی ساتھ اللہ کی کائنات وسیع ہو رہی ہے ہاں دک سام میں سام میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے روز مرہ کے اگر ایک سو نمبر کا پیپر ہے نا جی 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 تو سو نمبر کے پیپر میں دس سوال ہیں ہر سوال کے دس نمبر میں مان لیتا ہوں کہ یہ ایک question جو ہے نا یہ عبادات کا نماز روز اس کے دس نمبر ہیں باقی نوی نمبر تو دوسرے سوال بھی ہے نا بلکل عملی ہے سارے اس میں اگر تو فیل ہو تو اسے نہیں پاس نہیں ہو سکتے دس نمبر سے جتنے بھی عذاب آئے ہیں آج تک جتنے بھی قوموں پہ عذاب آتے رہے ہیں تو معاملات کے بارے میں آتے رہے ہیں کسی کو حاج یا زکاة یا نماز ان کی برای سے اللہ نے کبھی نہیں عذاب بیجا جب بھی معاملات گر پڑ کی تو اسی کے ساتھ آج کا ملزو جنا یہ بڑا ضروری ہے یہ ہمیں اپنی عبادات خدا خدا رسول اور یہ ساری عبادات ہمیں بڑا میرا نقطہ سکھانے کا یہ ایک سوال ہے یہ دس نمبر ہے باقی نوی نمبر تو باقی پیپر ہیں وہ اگر آپ نے حال نہیں کیے تو آپ کیسے تو رکھیں گے ریسرچ میں تحقیق میں ہی کہہ رہے ہیں دوسرا یہاں بہت بہت شکریہ تو آج اس کا یہ نخلاصہ یہ نکلا ان دون نشستوں کا کہ مسلمانوں کو عملی طور پہ ہر فیلڈ میں تیزی متبندن ہے آپ کے سائنس ہے جو بھی معاملات ہیں جتنے بھی فیلڈ ہیں میڈیکل کا فیلڈ ہے ہمیں آگے نکلنا ہوگا ہمیں آگے تحقیق کرنی ہوگی ہمیں ریسرچ کرنی ہوگی اپنے بچوں کو اس کام پہ لگانا ہوگا تو اس کے ساتھ دیجئے کہ ہماری کامیابی اور آپ کامیابی ہم سب کامیابی قرآن مجید پہ عمل کرتے ہوئے اپنے اوپر نافذ کرنا ہوگا اپنی زندگی میں اپنی اندر اپنے بچوں کو مدارس ہیں یا ایڈوکیشن جتنی بھی انٹیوشن ہیں کالج ہیں ان میں یہ چیزیں باور کرانی پڑے گی ہر بچے کو سکھانی پڑے گی اس پہ جلتے پاکستان زندہ بات جلدی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئی نشست میں آپ کی حضرت میں حاضر ہوں گے اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات